قلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے جہاد جوست جو علم یہ بلندی ہے جہاد جوست جو علم یہ بلندی ہے الحمدللہ رب العلمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابی کا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابی کا یا نور اللہ رسالہ زیادہ درود السلام پیج نمبر دو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر بھی دو بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جسے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے صلو علی العبیب صلی اللہ تعالی علام عمد الحمدللہ ماہ فاخر ماہ عبدالقادر ربیع الاخر کی ست روی شب ہے کثیر عاشقان غوث الاعظم عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے ہمارے ہاں تربیتی اجتماع تین نوزہ ملک بھر کے جامعات المدینہ کے مدرسین کا ہے آپ سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب ابھی بس سواب دے پاؤں یہ ضرور نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائیں گے بھول کرتا پائیں فورا میری صلاح فرمائیں مجھے آئیں بھائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ آڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل صلو علی العبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ایک سوال تھوڑا سا مختلف نویت کا ہے وہ شلوار میں جو ازار بند کے طور پر اگر کوئی مسواق یا قلم کا استعمال کرتا ہے وہ کہتے ہیں قلم سے قرآن پاک کی صورتیں لکھی جاتی ہیں مسواق علی عداء سنت ہے تو اس کے معاملے میں آپ کی رائے لی جاری ہے سلو عدب کا تعلق عموماً ہر صورت میں نہیں عموماً عرف و عادت پر ہوتا ہے اب قلم سے ویسے آپ نے کہا تو یوں لگتا ہے کہ قلم اور مسواق اس کام کے لئے استعمال نہ کی جائے کوئی کرتا ہو تو تعجب ہے کہ مسواق سے تو ازار بند قلم سے تو ہو سکتا ہے مسواق سے تو مشکل ہے کہ ناڑی اس میں باندے گا تو پسل جائے ناڑی کو باندے گا تو ہوگا کلم میں تو اس میں جو یہ ہوتا ہے کلپ ٹائپ کا اس میں اٹھاک جائے گی ناڑی ہاں یوں ہو سکتا ہے کپڑے میں لپیٹ کر مسواق مگر پورا کپڑا بھی اندر جا رہا ہوا ناڑے اس طرح ہوتے ہیں بعض پھیلنے والے آئیے سمجھ میں اب یہ کہ اس کو میں تو کیا لگائیں گے بچنا سمجھ میں تو آتا ہے کہ اگر عدب کی نیت سے بچے تو اچھی بات ہے یہاں بے عدبی کی نیت تو ظاہر نہیں ہوتی اب بزرگان دین کے تو محملات ایسے بھی بزرگ گزریں گے جو کبھی کاغذ کو بے بزرگ نہیں چھوٹے تھے بالکل جس پر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا وہ اسی لئے کہ یہ ایک آلہ ہے جس پر قرآن و حدیث لکھے جاتے ہیں تو قلم بھی تحرک کہ وہ آلہ ہی ہے جس سے قرآن و حدیث تحریر کیے جاتے ہیں اس کا عدب کرے گا تو انشاءاللہ بادب بانصیب بے عدب بے نصیب ورنہ مسواق کی توہین کی حکایت تو میں نے پڑھی ہے وہ تو سارے الفاظ تو بولنے سے ہیں نہیں لبے لباب اس کا ہے نا وہ ایک تھا بدنصیب جو بزرگوں کا اور علماء کا بے عدب تھا کسی کو مانتا نہیں تھا جیسے آج کل بھی اس طرح کی قولیٹی ہوتی ہے بک بک کرتے رہتے ہیں اس کا بیٹا بزرگوں کا عقیدت مند تھا ایک بار بیٹے نے کہا کہ میں فلان بزرگ کے پاس گیا تھا باپ نے بولا کہ تجھے کیا دیا اس نے دیکھائی مجھے یہ مسواق دی اس نے انہوں نے مسواق دی اس نے جپٹا ہمارا باپ نے مسواق چھن لی اور اس کی ایسی بیعید بھی کی جس کا کوئی مطلب ہم اظہار نہیں کر سکتے الفاظ میں اگر یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس نے ایسی بیعید بھی کی اس میں سمجھے گندی بیعید بھی کی اس نے بدبخت نے تو اس کی اب وہ پوزیشن بس وہ خراب ہوتی رہی تکلیب میں آتا رہا ہے۔ یہاں تک کہ اس کے بدن سے ایک عجیب و غریب جانور برامد ہوا اس نے تین چیخیں ماری اس کی بیٹی دھوڑ کے آئی اور اس نے جانور کو مارا مر گیا جانور اور یہ مسواق کا گستاخ دو دن میں دم توڑ گیا وہ مر گیا تو اس نے تو کی گستاخی تھی اب ناڑی ڈالنے والے کی سارے نیت نہیں ہوتی بے عدبی اس کا توجہ بھی نہیں ہوتی لیکن یہ کہ باد اب بانصیب یہ ہمارا مذہب محذب اہل سنت آپ نے سنا ہوگا مذہب محذب اہل سنت یہ محذب منہ تحزیب والا ہمارے ہم تحزیب ہے عدب ہے لیکن اب عدب کم ہوتا جا رہا ہے ایک دور ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی ننگے سر عام طور پر نہیں ہوتا تھا یا اگر ننگے سر ہے تو کسی بزرگ کے سامنے آنا ہوا امام صاحب کے پاس آنا ہوا یا کسی بھی ایسی میں فیل ہوئی تو یہ اپنا سر ڈھاپ لے گا کب کوئی بھی چیز روما آ لیے وہ یعنی یہاں تک کہ جب جنازے گزرتے تھے ہم بچے تھے نا ایک دوسرے کو دیکھا دے گی سر پہ ہاتھ رکھتے تھے ننگا سر نہیں جنازہ جا رہا ہے وہ ایک دور تھا اب بلکل چینج ہو گیا اب تو یہ ساتھ زائے کرامے امام والے باقی عام طور پر ہمارے اپنے اجتماع میں عوام تعداد ہیں ننگے سر میں منع کرتا ہوں انہوں چھیڑو مت انہوں بولو مت کہ ٹوپی پہن ورنہ وہ آنا چھوڑ دے گا حالات ایسے ہیں لیکن یہ کہ ایک دور تھا اب دیکھونا جنہ کے آخر لیڈر نے ٹوپی پہنی تو آئی نا جنہ کے لیاقت کے لیڈر نے ٹوپی پہنی تو آئی نا کیا اب بھی لیڈر ٹوپی پہن تھے پہلے ننگے سر ہونا ایک بہت کم ہوتا تھا پرانے آپ لیڈروں کو دیکھیں گے نا یعنی کہ وہ کردار کو چھوڑ دیں آپ بے صحیح مطلب لیکن ننگے سر یہ کم ہوتے آپ کو ملیں گے کچھ نہ وہ سر پہ ٹوپی ہوتی ہے ہوتی تھی اب تو ٹوپیوں کے کاروبار بھی میرے خالے دکان دار انہیں چھوڑ دی ہوں گے تبدیل کر لی ہوں گے اب ٹوپی لے گا اب چھوڑ ننگے سر پہ سر پہ بھی ترہ ترہ کی تراش خراش اب آگئی ہے اب تراش خراش جو سر پہ کرائے گا وہ شہر کچھ بھی نہیں رکھے گا وہ چھپ جائے گا اصلاح مقصد تو یہ فیشن کا مقصد اپنے لیے نہیں ہوتا یہ لوگوں کو دکھانے لیے ہوتا اپنے لیے کون کرے گا چار دیواری میں کون دیکھے گا تو وہ باہر آئے گا نہ تو وہ ٹپ ٹپ کرے گا کہ لوگ دیکھیں اگر لوگ دیکھنا چھوڑ دیں جیسے امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے فرمایا کہ جب مالداروں کے یہاں تو ٹپ ٹپ بہت ہوتی ہے ڈیکوریشن اور یہ سجاوٹیں اور شوپیسیس ان کو دیکھوئی مت یہ تمہارے دیکھنے کے لیے تو لگاتے ہیں اس طرح اس کو دیکھوئی مت دیکھو گے تو یہ اور بڑھائے گا یہ اس طرح کا مفہوم کی ہے مطلب لیکن ہم لوگ اس کو اچھا لگانے کے لیے بول دو یار کسا گلدستا ہے یہ ٹی سیٹ تو بہت پیارا ہے کلر بھی بہت امدہ ہے یہ ہماری خوش آمدیں ختم نہیں ہوتی تو وہ پھر وہ اور کرے گا انہیں کسی کو بولو نہ کہ یار آج تم بہت ججتے ہو یار امامہ بڑا تم نے بہترین باندھا ہے اب خلاص اب یہ اور آئینہ ہے ہوا دیکھنٹے دیکھ لگا رہے گا تو حالات بس آ رہی ہے دکھاوا 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 اللہ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقان سے فرمائے یہ ہکایت یاد ہے ایک بار امدہ لباس پہنا تھا آپ نے تو آپ کسی نے حرص کیا کہ حضور آپ نے یہ امدہ لباس تو آپ نے وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اندر ڈالا وہ خردرا فندہ بولا کہ ہادہ لیلحق یہ اندر خردرا ہے نا یہ اللہ کے لئے ہے اوپر کا بتا ہے کہ ہادہ لیلخلق یہ لوگوں کے لئے ہے تو لوگوں کے سامنے آتے ہوئے امدہ لباس پہنا یہ جائز ہے بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وفود حضیر ہوتے تھے تو آپ بھی جدہ غانہ لباس زبطن فرماتے ہیں پھر جمعہ عیدین کے لئے جدہ لباس پہنا امدہ لباس امدہ لباس کی تو سرات ہے حدیث میں حضرت سیدنا ابود دردہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت ہے کہ حضور پاک صاحب لولاق سیاغی افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور اچھے کپڑے پہنے پھر اگر اس کے پاس خوشبو تھی تو اسے لگایا پھر جمعہ کے لئے سکون و وقار کے ساتھ چلا اور کسی کی گردن نہ پھلانگی اور نہ کسی کو عیضہ پہنچائی پھر نماز ادا کی پھر امام کے لوٹنے تک انتظار کیا تو اس کے دو جمعوں کے درمیان کے گناہ بخش دیے جائیں گے ایک اور روایت جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور خوشبو موجود ہونے کی صورت میں خوشبو لگائی اور اچھے کپڑے پہنے اور گھر سے نکل کر مسجد حضیر ہوا پھر اس سے جتنی رکعتیں ہو سکیں ادا کی اور کسی کو عیضہ نہ پہنچائی پھر نماز کی ادا کی تک خاموش رہا تو اس کا یہ عمل اس جمعے سے اگلے جمعے تک کے گناہ کے لئے کفارہ ہو جائے گا اور ایک اور روایت کہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور اپنا سر اچھی طرح دھوئے پھر اپنی خوشبووں میں سے بہترین خوشبو لگائے اور اپنے کپڑوں میں سے بہترین کپڑے پہنے پھر نماز کے لئے نکلے اور دو شخصوں میں جدائی نہ ڈالے پھر امام کی بات کو توجہ سے سنے تو اس کے اس جمعے سے اگلے جمعے اور مزید تین دن کے گناہوں کی مقفرت کر دی جاتی ہے دو شخصوں میں جدائی نہ ڈالے انہیں دو آدمیوں کو لڑوائے نہیں یہاں یہ مراد تو نہیں ہوگا انہیں دو آدمیوں کے درمیان جا کر جا گھستے ہیں اب یہ دو بیٹھے ہوں بیچارہ اتمنہ ساتھ تیسرا آئی ہوں اور تھا کر کے بیڑیا دونوں کو الگ الگ کر دیں تو یہ دو آدمیوں میں جدائی کرنا یہ بھی دو آدمیوں میں جدائی کرنا کہلاتا ہے اب اس حدیث کی شراب اور دو شخصوں میں جدائی نہ کرے یعنی دو شخص بیٹھے ہوئے ہوں انہیں اٹھا کر بیچ میں نہ بیٹھے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد کھاؤ من باتا پہنو جگ باتا لیکن لباس وہ جو شریعت جس کو منظور کرے جس کی تائید کرے جس کی توصیف کرے فیشن فیرنگی تہذیب اس کے ذریعے ٹپ ٹاپ نہیں مناسب صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی یا مرشدی اطار میں اخلاق احمد راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ کیا ہم لوگ صرف جو ہے وہاں پہ باب المدینہ کراچی میں آکر ہی بیعت ہو سکتے ہیں یا جیسا کہ آپ مدنی مذاکرہ میں کلسلہ میں آپ بیعت کرواتے ہیں یہاں سے ہم مدنی چینل کے ذریعے جیسے ہم گروں میں ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہاں سے ہی ہم جو ہے وہ بیعت ہو سکتے ہیں جیسے آپ ہمیں پڑھاتے ہیں اور ہم آپ کے پیچھے لبائک کہتے ہیں ایسے ہم بیعت ہو سکتے ہیں ہم بیعت کے لئے شرط نہیں ہے کہ قریب سے ہی بیعت ہو دور سے بھی ہو سکتے ہیں نمائندے کے ذریعے ہو سکتی ہے لیٹر کے ذریعے ہو سکتی ہے اس ایم ایس کے ذریعے ہو سکتی ہے اور مدنی چینل کے ذریعے بھی جب لائو بیعت کروائی ہے اس وقت ہو سکتے ہیں ریکورڈنگ سے نہیں یہ اقبال اتاری ہیں فیضان مدینہ سٹی شور کوٹ سے کہتے ہیں کیا پیر عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بیعت کر سکتا ہے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بیعت نہیں لی تو ہم آج کل کے پیر کیسے ایسا کر سکتے ہیں بلکہ جو پیر ایسا کرے گا وہ پیری کے لائق کیسے رہے گا ہاں محارم کے اگر ہاتھ رکھ لیے بیٹی کو آتھ میں ہاتھ رکھ لیا وغیرہ تو جو محارم ہے تو پھر تو کوئی حکم نہیں لگے گا البتہ اگر اجنبیہ کا ہاتھ میں ہاتھ لے گا تو یہ تو معاملہ جائز نہیں گئی تو عورت کو اجنبیہ کو چھونا دیکھنے پر پابند گئے تو چھونے کی اجازت کیسے ملے گی واللہ تعالیٰ اعلم ورسول وعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ الحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد ہاں ایسا پیر ہو کے جو مطلب بلکل کری منظر ہو بلکل ضعیف ہو ایسا ضعیف جیسے جھریاں پڑ گئی ہیں اور جس کو نکاح کی آرزو ہی نہ رہی اب ایسے پیر کا کوئی ہاتھ بھی چمی عورت تو جائز ہے جبکہ دونوں میں سے کسی کو کچھ نہ ہو کچھ سے مراد میں سمجھتا ہوں سمجھدار سمجھتے ہوں گے تو ایک فریق کو بھی اگر کچھ ہوتا ہے تو وہ فریق جو ہے وہ ہاتھ نہیں چمیے گا ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے گا وہ بھی کری منظر بوڑا یا پیر جوان ہے لیکن وہ مرید نہیں کری منظر انہیں کہ بلکل یہ جھریاں پڑ گئی ہیں اب وہ بد صورت یہ لفظ تھوڑا ہیوی ہے اس لئے میں کری منظر بولتا ہوں تو اس لئے وہ کہ کوئی اسی اس کو عورت کو نکاح کی آرزو نہیں ہے اب بوڑی آئے سو سال کی مثال کے دور پر تو اس کو بلکل بیچاری وہ سکڑی ہوئی ہے سب یہ جھریاں پڑ گئی ہیں کمر جھکی ہوئی ہے تو ایسی انہیں کہ زعیف عورت جس کو نکاح کی آرزو نہیں تو وہ اس پر پردے کا مسئلہ نہیں ہے وہ جو عام عورتوں پر ہے تو وہ اگر جوان پیر کا بھی ہاتھ چومتی ہے اور تو کوئی حرج نہیں ہے یا ہاتھ میں ہاتھ دیتی ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے وہ ہی بات دے کہ فریقہ ان کو کچھ نہ ہوتا ہے اگر پیر صاحب کو کچھ ہوتا ہے تو یہ پھر ہاتھ نہ چومنے دیں واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ العبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد اللہ تعالیٰ علیہ مدنی چینل کی برکت سے میرے گھر میں مدنی محول پیدا ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ مدنی چینل کی برکت سے میں نے سر پر ذلفیں بھی سجا لیا ہے اور امامہ شریف بھی سجا لیا ہے سبحان اللہ مبارکو ہمارے اساتح ازائے کرام بھی انشاءاللہ ذلفیں سجائیں گے سب نے کئی ایک نے سجائی بھی ہوں گی لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے جو نہیں سجائیں ہوں گے تو وہ بھی سجا لیں ذلفیں یہ بھی آقا کی سنت ہے اس کو بھی زندہ کریں پھر آپ ذلفیں سجائیں گے نہ تو آپ کے شاگردوں کو بھی ترقیب ہوگی وہ بھی انشاءاللہ سجائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سنت بھی اپنانے کی سعادت بخشیں تو کوئی ذلفیں نہ رکھے تو وہ گناہگار نہیں ہے یہ ذہن میں رکھنا کہ ذلفیں نہیں رکھتی فاسق ہو گیا معاید اللہ صغیرہ بھی گناہ نہیں ہے رکھنا اچھا ہے سنت ہے اور موقع دان نہیں ہے لیکن ثواب سے ظاہر محرومی تو ہی نہ ہاں کوئی باتوں کوئی عذر بھی ہوتا ہے بولتے ہیں سربھاری ہو جاتا ہے فلاں ہو جاتا ہے خشکی ہو جاتی ہے بسا کوئی عذر ہے تو وہ الگ بات ہے بپا کیا واقعی سربھاری ہو جاتا ہے خشکی ہو جاتا ہے یہ ذلفوں کی وجہ سے ہوتی ہے یہ سربھاری ہونا خشکی ہونا یہ ذلفوں کی ہی وجہ سے ہوتی ہے یہ بولتے ہیں میں نے یہ کہا ہوتا ہے یہ نہیں بولتے ہیں یہ اب کبھی اپنا نہیں وہ ظلفوں سے سرباری نہ امامے سے اس طرح تو امامے سے بھی بولتے ہیں سرباری ہو جاتا ہے اب امامہ بھی پہننا بھی تو سوا سر کا ہے نا بڑی سائز کا امامہ ہو مٹی دیوار کی ٹوپ بھی تھا وہ در سرباری ہو تو میں تو آپ کے سامنے الکافل کا امامہ شریف باندھ لیتا ہوں جیسا بھی باندھنا آتا ہے مجھے ٹپ ٹاپ کا باندھنا آتا نہیں ہے واقعی بولتا ہوں جیسا باندھنا آتا ہے باندھ لیتا ہوں جلدی میں ہوتا ہوں تو اس طرح کی بھی ترکیب نہیں اپاتی کبھی ہو بھی جاتی ہے امدہ باندھنا چاہیے جس کو آتا ہو اچھی نیت کے ساتھ تاکہ لوگ دور نہ بانگیں بلکہ امامہ باندھنے کا جذبہ ملے کہ امامہ سے بھی ایک حسن میں نکھا رہتا ہے میں اپنے لیے کہ تو کوشش ہے کی رہے کہ مجھے آتا نہیں ہمیر علیہ السلام کی بارگاہ میں اسلامی دانوں کی طرف سے اگر ایک طالبہ اور معلومہ میں ذاتی دوستی ہو جائے تو کیسے ذہن بنائے دے نمبر دو اگر کسی جامعہ کی ذمہ دار باری کسی ایک معلومہ کو زیادہ وقت دے اس کے ساتھ تمام معاملات شیئر کرے دوسری معلومات کو طالبات کے سامنے طالبات کے سامنے بیضت کر دیں تو اسے کیسے ذہن بنائے دے شاگرد کس حد تاکہ طالبات کا کہہ رہے تھے طالبات تو باجی تو اسطاد تو شاگرد دونوں کے لئے یہ اب اگر کوئی ذہین طالب علم ہے اس وجہ سے اسطاد کی اس کی طرف طبیعت مائل ہوئی تو ذہر ایک فطری عمر ہے جبکہ نفسانیت کا دخل اس میں نہ ہو کہے بھئی عمرد ہے اس دیس کی طرف یہ ذہین بھی اور عمرد بھی ہے اب تو اس سے تو ازار یہ انگارہ ہے اس سے تو بچنا ہی سلامتی کی راہ ہے اور یہ اپنی نیت پر غور کر لیں یا کم از کم ہمارے ماحول میں جو عمرد سے اس طرح دوست نہیں رکھتا وہ تحمد سے اس کا بچنا مشکل ہوتا ہے تو یوں بھی موتات رہے اور دوسروں کے ساتھ نائنصافی نہیں ہونی چاہیے اب ایک کو ہی مطلب وہ اس کی تعریف کرتا رہے دوسروں کو ڈیگریٹ کرتا رہے یہ تو ذہر ہے کہ اگر نائنصافی کرتا ہے دوسروں کی حق تلف ہی کرتا ہے یا اسی کو توجہ سے پڑھاتا ہے دوسروں کو توجہ سے نہیں پڑھا رہا تب تو یہ تنخواہ کیا لے رہا ہے سب کو پڑھانے کیا لے رہا ہے ایک کو پڑھانے کیا تو نہیں لے رہا تو یوں تو اس کا اجارہ بھی وہ ناقص ہوا جا رہا ہے تو اس لیے سب کے ساتھ عدل کرے یہاں تک کہ اپنا بیٹا ہو اور وہ پڑھتا ہے تو اس کو بھی اتنا پڑھا ہے جتنا سب کو پڑھاتا ہے اجارہ کے وقت میں اور گھر میں اس پر توجہ دینا اور یہ فطری عمرہ کے باپ تو بیٹے پر توجہ دیتا ہے اور اس میں کوئی شرن حرج بھی نہیں ہے اور یہ دیگر اپنے شاگردوں کو اجارہ کے بعد گھر پہ بلا کر یا گھر پہ جا کر پڑھانے کا مکلف بھی نہیں ہے پڑھاتا ہے تو اچھی بات ہے سب آپ کا کام ہے علم دین پڑھاتا ہے تو اچھی نیت کے ساتھ مگر یہ مکلف نہیں اس کا پابند نہیں ہے مکلف مانے پابند ٹھیک یہ کہ بعض وقت یہ ایسی جمتی ہے طالب علم کی اور استاد کی جمتی ہوگی طالبہ اور باجی کی جمتی ہوگی کہ باتیں بنتی ہوں گی تو تنفیر عوام سے بھی بچنا یہ بھی چاہیے اب یہ تنفیر عوام ان کی یا درجے کی تنفیر ہوگی جو درجے میں ہیں طلبہ یا طالبات یہ اپنی باجی کے خلاف ہو جائیں گے طلبہ اپنے استاد کے خلاف ہو جائیں گے پھر یہ کہ خیبت کا دروازہ بھی کھلے گا اپس میں الٹی سی باتیں کریں گے پھر یہ مرض باہر بھی نکلے گا کیا ہمارا آپ کا استاد اچھا ہمارا استاد ایک کو لے کے بیٹا ہوتا ہے اس کا عاشق ہو گیا ہے امرت کا یا باجی جو چھوٹی لڑکی کے پیچھے لگی رہتی ہے صحیح نہیں ہے ارتومت کے بھی دروازے کھلیں گے بدگمانیاں بھی ہوں گی تو اس لئے وہ سب کے ساتھ ایک کی سلوک ہوگی اچھا بھی یہ کٹیگری ہوتی ہے ہر ایک کی کٹیگری ہوتی ہے اب جیسا میں دھارلفتہ اہل سنت کو جو دیکھا تو اوپر درخواست کی تشریف لے آئے اب ان کی کیٹیگری ہے اور وہ حدیث پاک انزل الناسہ منازی لہم لوگوں سے ان کی منزلوں کے مطابق سلوک کرو ان کی ایک منزل ہے جو عام مدنیوں سے اور اساتھیزہ کرام سے ان کا ذرہ کے لیول جو بڑھا ہے اچھا اب میں اگر وہوں کے سبکوں میں اوپر بٹھاؤں تو پھر اس کا حال ہے کہ میں خود نیچے بیٹھ جاؤ حالی نہیں ہے نا سب کچھ در بٹھانا اوپر ان کو دیکھا تو میں نے ارز کیا درخواست کی حالانکہ آپ میں بھی ما شاء اللہ بعض بڑے اچھے مطلب اساتھیزہ کرام مدنی کام کرنے والے اور ما شاء اللہ میں بعضوں کو جانتا بھی ہوں کہ مدینہ مدینہ ہوتے ہیں یہ ہم ظاہرہ وہ سب کو بٹھا نہیں سکتا پھر میں اگر کسی اور کو لاکہ بٹھاتا بھی ہوں تو پھر اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا پر لگ گئے تو پھول گیا تو یا تو یہ خود پھولے گا تو پھٹے گا یا وہ حاسدین اس کے پیدا ہو جائیں گے کہ کہ ہم میں فرق کیا یہ بھی تو استاد ہے میں بھی تو استاد ہوں اس کو بٹھایا خوش آمد زیادہ کرتا ہوگا نہیں تو اپنے میرے بارے بدگوانی کا دروازہ کھلا خدا جانے کیا کیا ہو پھر ناتخوانوں کو تو ناتخوانے کے لئے تو ہے کہ وہ حسان من ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے کے لئے ممبر بچھانا یہ ثابت ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فتح رضویہ شریف میں اس کا تذکرہ ہے تو یوں میں نے ناتخوان کو اوپر اب ناتخوان اور بھی ہیں یوں تو کون ہے جو ناتخوان نہیں ہیں لیکن معروف تو اور بھی ناتخوان بچار نیچے تشریف فرمائیں تو کس کس کو بٹھا ہوں کیسے بٹھا ہوں میں نے ان کو دار لفتہ اہل سنت والوں کو اوپر درخواست کی آپ دیکھ رہے دیس میں یا بس وقت ماشاہ تو میں نے کہا انزلوں ناسا منازی لہوں کہ ان کی منزل ہے بلکہ سچی بات ہے کہ جیسے یہ آتے ہیں نا یہ بیچارے نیچے بیٹھ جاتے ہیں مجھے پسند نہیں ہوتا دوسرے ان سے کم درجہ اس طرح ہیں اوپر بیٹھے ہوتے ہیں یہ سب کو سوچنا چاہیے اور اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے یہ تو آج زی کریں گے لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ ہم کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے یہ کرسی ہے بھی بری چیز دیکھا جائے نا کرسی بہت بدنام ہے کسی کو راس نہیں آتی یوں بھی اوپر بیٹھنا بھی اس میں بھی حبے جا اور بہت کچھ مسائل دل میں پیدا ہو سکتے ہیں وصوصے شیطان ڈال سکتا ہے تو اپنے اوپر بندہ غور کرے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد ایک جملہ دو کہہ رہا ہوں دیکھیں میں آپ سے ایک بات بتاؤں کہ آپ جو ہے نا پھر نہیں سکتے مادت کے ساتھ اور یہ آپ کا کام نہیں ہے آپ کا کام نہیں ہے آپ جائیں اور کچھ کام کر لیں نہیں پڑھ سکتے آپ ذہن ہونا چاہیے قابلیت ہونی چاہیے صلاحیت ہونی چاہیے اتنی مطلب کی دلچسپی ہونی چاہیے آپ میں ہے نہیں اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں میرا ٹائم بھی ضائع کر رہے ہیں آپ کوئی اور کام کر لیں آپ نہیں پڑھ سکتے مادت کے ساتھ ہے برانی ماننا اتنی تو کیا کہلے آپ کا یہ بھی اساتحظہ کہتے ہوں تجب نہیں یہ بھی کہتے ہوں گے آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا آپ بیٹھے رہے ہیں آپ بتائیے آپ جو اس کی ایک تو دلازاری ہوگی اس کے حصے کا بھی نہیں جا رہا ہے نا اسی کا تو ہی جا رہا نہیں ہے تو اب یہ کہ ایک تو دلازاری ہوگی اس کی کہ آپ اس کو نہیں بتا رہے اور احساس محرومی احساس کم تر ہی اس کے اندر کہ میں نہیں سمجھ سکتا اتنا سب نے کہہ دیا اپنے میں ہے نہیں یا وہی کہ آپ پڑھ نہیں سکتے تو اب جب کہہ دیا پڑھ نہیں سکتے تو وہ گیا اب وہ جا کر بیچارہ کہاں رکے گا گیا نا اس کی تو بیچارہ کا کیریئر تباہ ہوگی نا تو یہ ساتھیزہ کرام کو بھلے کیسائی تھوٹ اکھڑ تالیب علموں مٹی اقل والا ہو اس طرح کے الفاظ بول کر اس کو مزید یعنی وہ نہیں ہلتی دیواروں کے ایک دکھا اور دو والی کیفیت نہ ہو کہ مزید بیچارہ کو گرا دیا اس کو میرے تو یہی میرا ذہنے کے کیسائی تالیب علموں اس کو ضائع نہ کیا جائے سچی بات ہے کہ مطلب جیسے کہ پھر ادھر ادھر جا کے یہ بیٹھ جاتے ہیں اور ہر جگہ ویلکم ہے مجھے پتہ ہے مطلب ویلکم ہو جاتا ہے ہم لوگ جب آگے پیشے کرتے ہیں کہ یہ پڑھنے قابل نہیں ہے تنگ بوت کرتا ہے تو کوئی اور سمال لیتا ہے اس کو پھر بعض وقت ہمارے خلاف بھی استعمال کرتا ہوگا دوسروں کے دو چارہ کو اگر زیادہ تیز ہو توڑ کے آپ سے لے جاتا ہوگا تو اس لیے مقابلہ بھی سخت ہے اور بہرحال کسی کو تباہ نہ کیا جائے کہ جو مدنی ماحول الحمدللہ دعوت اسلامی میں ہے دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ میں ہے ایسا مدنی ماحول شاید اور کہیں نہ ہو بہت مشکل ہے بہت ہی مشکل ہے میری نظر میں تو کوئی ایسا ہے نہیں کہ جہاں اس طرح کا مدنی ماحول ہو بھلے ہم یہ بولتے رہے تھے یہ طلبہ کام نہیں کرتے یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے لیکن جب دوسرے طلبہ کو ہم دیکھتے ہیں ان کی باتیں سنتے ہیں ان کے انداز دیکھتے ہیں تو پھر ہی انہوں لگتا ہے کہ نہیں نہیں اپنے طلبہ تو بس اپنے نہیں حقیقت بولتا ہوں انہیں واقعی بہت حالات جو نا گفتاب ہیں لیکن یہ تو ہم بولتے رہیں گے کہ ہمارے طلبہ کام نہیں کرتے بولنا تو پڑے گا نا تاکہ جو نہیں کرتے وہ خوشفہمی میں نہ پڑے کہ ہم بھی کرتے ہیں جو کرتے ہیں کرتے ہیں ان کی اصلاف جائیے اسی طرح ساتھ سے اکرام جو کام کرتے ہیں مرحبہ جو نہیں کرتے ہیں تو یہ نہیں کرتے ہیں تو ان کو کرنا چاہیے تو یہاں تو بولنے والا ہے کوئی دوسری جگہ تو یہ بھی بولنے والا نہیں ہوتا نا وہ چل رہی ہوتی گاڑی تو اس لئے آپ کا مدنی ماحول یہ یقین مانے کہ بہت اچھا ہے قابل رشک ہے اب ہماری طرف دوسروں کی نظریں آ رہی ہیں دیگر مدار اس کی بھی کہ ہمارے ہمیں تربیت کیسے ہو ہمارے ہمیں تربیت کیسے ہو بازے گا ہو رہی ہے مطلب یعنی کہ توجہ جا رہی ہے کہ کچھ طلبہ کی یہ تو بہت پہلے مجھے ایک مفتی صاحب نے بتایا تھا کہ ہم یاد ان کو پڑا دیتے ہیں یہ سب کچھ کر دیتے ہیں میں نام سب ہی جانتے ہوں گا ان کا میں نہیں لوں گا نام تو کوئی کہتے ہیں کہ مگر ان کی ہم تربیت نہیں کر پاتے یہ تنگ بہت کرتے ہیں اور یہ بد اخلاقیاں اور اخلاقی تربیت اور یہ مطلب اس کا کچھ کرو نا یہ کیسے مطلب یہ صدریں کیسے صدرتے نہیں پڑھ لیتے ہیں تو واقعی ہے حالاتے سے یہ ڈگری آگئی سند آگئی سب کچھ ہو گیا مسند پر میڈی گیا لیکن اخلاقیات کے حوالے سے رفنیس جو ہے نا یہ بس اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کر دے اس نے اخلاق کی دولت بس بقی حالات آپ کو بھی کچھ نہ کچھ دارہ مجھے تو بہت تجربہ لیکن آپ کو بھی تجربہ بات ہوتے رہتے ہوں گے بہت بری حالت ہے اور ہماری تھوڑی سی کوتائی جو ہے نا یہ کسی کو گمرائی کے گہرے غار میں دھکیل سکتی ہے کیونکہ ہم کو ہمارے حلیے اور انداز دے کر لوگ سمجھتے گے بہت ما شاء اللہ یوں ہوگا نیک آدمی ہوگا اور بڑا خوش خلق ہوگا اور جب یہ کہ ہماری اس پر تجل نہیں پڑے گی تو بچارہ جل کے خاک ہو جائے گا اور کہیں جا کر پڑے گا وہ پھر پانی چھڑک اس کے زندہ کر دے گا پھر وہ آپ کے خلاف کام کرے گا اس سے بہت سے ٹوڑی آتے ہوں گے ہماری جڑکیوں سے ہماری بے توجہی کی بنا پر ہماری ڈانٹ نپڑ سے ہماری بے عملی ہمارے کردار کی خرابیوں کی وجہ سے ہمارے غسیل مزاج کی وجہ سے نہ جانے کتنے تباہ ہو جاتے ہو پھر یہ گرے سے باندھ لیں کہ آپ کی ایک مسکوراہٹ کسی کی نسلوں کی آخرت بنا سکتی ہے اور آپ کی ایک بے توجہی یا چیڑکی یہ کسی کی نسلیں تباہ کر کے اس کو گناہوں بلکہ بدعقیدیوں کے غار میں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے بس مجھے بھی ہے اچھا اقلاق والا بنا یہ مشورہ دیا جا سکتا ہے کہ درجے کے طالب طالب علم کے بارے میں اگر استاد کا یہ ذہن بن بھی گیا ہے کہ یہ آگے نہیں بڑھ سکتا لیکن یہ استاد صاحب اس طالب علم پر شفقت کرے محبت کرے کوشش کرے کہ یہ کوئی بن جائے مگر اس سے اس بات کا اعلان نہ کیا جائے کہ آپ نہیں کر سکتے تاکہ کم از کم سال بھر بھی سہی یہ اس درجے میں تو رہے گا پھر امتیان دے کر خودی اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے مگر اس کو اس طرح نہ کیا جائے کہ یہ بچارہ چلا جائے میں تو آپ کو میرا ذہن تو ہی کہ کتنا یہ اکھڑ ہو ضائع نہیں کرنا چاہیے ابھی ایک شاہد ہو ایسا دیوانہ ہے امومی میں خصوصی میں ساہری میں ہر جگہ وہ ہوتا ہے میں تو سمجھا یہ اپنے درگاہ ہوگا پھر پوچھا اپنے در تو مجھے داکھلہ نہیں مل فلان جگہ پڑھتا ہوں آتا ہے پڑھا رہتا ہے ایسا دیوانہ ہے روتا ہے لیکن دار مجلس کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے صحیح کیا ہوگا فیصلہ تو تو یوں مطلب میری مطلب یہ کڑھن آج کی نہیں ہے پہلے میرے پتہ ہے نگرانی شورہ ہو کہ کیا مطلب مدرست المدینہ کیا جامعت المدینہ یار کسی وہ ضائع نہ کیا جائے یہ کب مطلب بیچارہ گمرائی کے غار میں پڑ جائے کب بدمذہب ہو جائے کب خدا نہ کرے کہ اس کا ایمان تباہ ہو جائے اور کیا ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہے بہت سخت مقابل ہے بچاؤ بچاؤ تحریک بندہ بچاؤ تحریک یہ ہماری ہونی چاہیے ایک تنکابی عمارت کے لیے یہ اہم ہوتا ہے سایا نہ ہو لیکن بعد وقت کو عضو سڑ جاتا اس کو کٹنا پڑتا وہ الگ بات ہے جو واقعی ہے اسے حالات پیدا کرتے ہیں لیکن سارے اسے نہیں ہوتے جن کو ضائع کرنا ضروری ہو تو انگلی سڑی ہے تو انگلی کا بھی پہلے یہ حصہ کٹا جائے گا کہ شاید یہ مزید حصہ بچ جائے یا تھوڑا حصہ زائد کٹتے ہیں جیسا وہ تو اس کے اوپر ہے سرجن کے اوپر لیکن اگر انگلی سڑ گئی ہے تو یہ پورا پنجہ نہیں کٹتے ہیں ہمارے ہونے سر کٹ لیتے ہیں بعض وقت پنجے کی بات تو دور رہی ہے اور گیا کسی کام کا نہیں اس کے اندر نفرت مجھے مار رہی ہے تو اس لیے وہ بہت احتیاط کی ضرور لیکن یہ بھی ہر جگہ ایسا ہوتا ہوئی ضرور نہیں ہے ہمارے ابھی کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہوگا تو اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات ماشاءاللہ صلو علیہ الحبیب صلو علیہ تعالی محمد فرمان مصطفی صلو علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبق و رب العرش الحضویم تین مرتبہ جس نے پڑا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی آئیے مل کے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبق و رب العرش العضویم لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبق و رب العرش العضویم لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات السبق و رب العرش العضویم سلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنوما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلی سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلی سے خیر و مجلی سے ذکر میں پڑے تو اس کے لئے خیر یعنی بلائی پر مہر لگا دی جائی گی آئیے مل کے پڑھتے سبحانک اللہ و بحمدک لا الہ الا انت سبحانک اللہ و بحمدک لا الہ الا انت سبحانک اللہ و بحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا استغفرک وا اتوبئی لیک صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی محمد قلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے جہاد جوستو جو علم یہ بلندی ہے جہاد جوستو جو علم یہ بلندی ہے